سترہ سالہ پتھان کی یہ کہانی سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے مگر پلیز یہ کہانی اکیلے میں سنیں میں لندن کی امیر عورت ہوں پر میرے سترہ سالہ پتھان ڈرائیور کے پاس میرے ایک راز تھا جس کے بدلے وہ موسیم میرے شمار لندن کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا میرے پاس آلہ لباز تھا آلہ رہائش گاہ تھی رہن سین آلہ اور شہانہ طرز زنگی تھا گھر میں روپے پیسے نوکر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی میری قسمت پر لوگ رش کرتے تھے جب مجھے ایک بار دیکھتا تھا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا اور کتنی ہی عورتیں مجھ سے حسد میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی جب میں کسی پارٹی پر کسی فنکشن پر جاتی تھی تو وہاں پر میں سب سے منفرد نظر آتی تھی میں تیس سال کی تھی اور ابھی تک میں اکیلی زنگی گزار رہی تھی سچ کہوں تو مجھے مرد سال سے نہ نفرت تھی اور نہ میں کسی سے محبت کر سکتی تھی میری زنگی میں دو مرد آئے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی مخالف نزاج تھے ایک نے مجھے نفرت کرنا سکھائی تھی تو دوسرے نے مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا اور اب میں کسی بھی مرد کو اپنی باقی کے زنگی نہیں سوب سکتی تھی میں اپنی عمر سے بہت کم نظر آتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ مجھے دے کہ بہت سے عورتیں رشک اور حسد میں مقتلاح ہو جاتی تھی میرے خلاف بہت سے لوگ سازشیں بھی کرتے تھے مجھے نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کرتے تھے میری برائیہ کرنے میں بھی لگے رہتے تھے اور میں جب کسی کو اوچھی حرکت کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بلکل بھی برا نہیں لگتا تھا لوگوں کی ایسی حرکتیں مجھے غصہ نہیں دلاتی تھی بلکہ مجھے مزید آگے بھرنے کے لیے مدد فراہام کرتی تھی انہی دنوں میرے ڈرائیور کی طبیت خراب رہنے لگی اور اس کے لیے مزید نوکری کرنا ماحال ہو گیا تھا پھر کچھ وقت کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ میرا ڈرائیور تھا اور اس کے علاوہ میرا خاص آدمی تھا میرے ساتھ بہت ہی مخلص تھا اس کے جانے کا مجھے بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا میرے ڈرائیور کے لیے اشتہار دیئے تھے کافی سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا مگر ان میں سے کوئی بھی مجھ سے اس جوب کے لیے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا مجھے جس طرح کے انسان چاہیے تھا وہ قابلت ان میں مجھود ہی نہیں تھی اور پھر میرے پاس انٹرویو کرنے کے لیے ایک لڑکا آیا اس کا نام رئیس خان تھا وہ پاکستان کے ایک دور دراس علاقے کا ایک پٹھان لڑکا تھا جو سترہ سال کا تھا وہ کچھ دن پہلے ہی لندن میں آیا تھا اور ہلار اس کی تلاش میں تھا اس نے جب اشتہار دیکھا تو قسمت ازمانے کے لیے میرے پاس آ گیا چند ضروری سوالات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا بہت زیادہ ہوشیار تھا اور یہ میرے کام کا تھا پھر میں نے اسے نوکری کے لیے رکھ لیا تھا اور اس کا احساس مجھے بات میں ہوا کیونکہ یہ میری سنگی کی ان چند بڑی گلتیوں میں سے ایک ایسے گلتی تھی جس کا خیمیات سا میرے زنگی میں آگے چاہ کر بھکتنا تھا اس کو میرے نوکری پر رکھ لیا تھا وہ بہت برسپان اور باتونی لڑکا تھا وہ دلچسپ باتیں کیا کرتا تھا اس کی باتوں میں گم ہو کر میں اپنی اکثر پریشانیاں تکلیف رنچیشیں بھلا دیا کرتی تھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا اور میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میری بھی وقت پر شادی ہوئی ہوتی تو شاید آج میرا بھی بیٹا اس کی عمر کا ہوتا اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں افسودہ ہو چاہتی تھی اور پھر کتنی ہی دیر میری طبیعت پر ایسی ہی اداسی غالب رہتی تھی بہت کچھ تھا جو یادات چاہتا تھا جو سہن کے پردے پر لہرانے لگتا تھا اس کی جہاں پر رہاہ شگاہ تھی اس کی کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوگی تھی اور اگلے دن چا میں نے اس کو دیکھا تو اس کے ماتے پر گمڑ بنے ہوئے تھے اور چہرے پر زخموں کے نشان آتے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ہاتھ پائی کر کے آرہا ہے میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ اس کی اہم کلاس کے ساتھ ہاتھ پائی ہوگئی تھی اور انہوں نے اس کا یہ حال کر دیا اس کا اس قدر برا حال تھا کہ اس سے چلنا بھی محال ہو رہا تھا میں نے اس سے بہت کہا کہ وہ لڑکوں کی خلاف قانونیں کروائی کرتے ہیں مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ وہ لڑکے اس کے گاؤں کے ہیں اور دور کے رشتے دار بھی ہیں اس کا خاندان بہت ہی زیادہ غریب ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے خاندان والوں کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے میں اس کی مجبوریوں کو سمجھ رہی تھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ گربت بھی کیا چیز ہیں انسان کو کس طرح سے مجبور کر دیتی ہے اگر اس کو اپنے خاندان کے مجبوری نہ ہوتی تو وہ ان کا اچھا سبق سکھا سکتا تھا پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا سمان اٹھا اور میرے گھر پہ آ کر شیفٹ ہو جاؤ اس نے ایک نصر میرے بنگلی پر اور حیرہ سے بولا کہ میڈم میں یہاں پر کیسے رہ سکتا ہوں میں ایک غریب شخص اور یہاں کا کرائے بھی بہت زیادہ ہوگا میں اتنا افورٹ نہیں کر سکتا میں اس کو افسودہ دے کر خود بھی افسودہ ہو گئی تھی پھر میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ یہاں پر تم آرام سے رہ سکتے ہو یہاں پر میرے اور بھی ملاسم رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کارٹر میں تم بھی رہ سکتے ہو تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی میں تم سے یہاں کا کرایا لوں گی بلکہ میں کچھ وقت میں تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دوں گی یہ سب سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اس کے چہرے پر خوشی کے پھول کھیل ہو گئے تھے وہ مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں تبتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی تھی رفتہ رفتہ وہ میرے بہت قریب ہونی لگا تھا اور میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کرنے لگی تھی اس سے بات کر کے میرا دل ہلکا پھلکا حصہ ہو جاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ میرا کوئی بہت اپنا ہو بہت قریب ہو جو برسو پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا اور اب اس سے ملا ہو اسے دیکھ کر اکثر مجھے حساس بھی ہوتا تھا اور اکثر سوچتی کہ اگر میں اس جگہ پر نہ پہنچتی تو میں بھی آج بلکل مختلف زندگی گزار رہی ہوتی اور شاید اتنی ہی عمر کے بچے کی ماں بھی ہوتی اس دن بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور میری طبیت بھی خراب تھی آج میرا اوفیس جانے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا میرا ڈرائیور رئیس خان میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں خط تھا جو کہ پاکستان سے میرے لئے آیا تھا ریس خان کے تاثرات عجیب و غریب تھے وہ مجھ عجیب سے نظر سے دیکھ رہا تھا میں اس کے نظروں کو کوئی نام نہیں دے سکی اور اس وقت میری طبیت بھی خراب تھی اور میں نے اس پر سیادہ دیہان دیے بغیر اس کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا مجھے پاکستان سے مہینے میں ایک بار اس ایڈرس سے خط ضرور آتا تھا جس میں میری خیر خیریت پوچھی چاہتی تھی یہ خط مجھے اہمیت اپنایت اور محبت کا احساس دلاتی تھی مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ کوئی ہے جو میری لئے دعا کرنے کے لئے موجود ہے کوئی ہے جسے میری فکر ہے کوئی ہے جس کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہیں کوئی ہے جو فقط میری خوش رہنے پر ہی جی رہا ہے جب بھی یہ خط آتا تھا میں جیسے دوبارہ سے جی اٹھتی تھی میرے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی تھی اس کے بعد میں نے ایک اچھی بات نوٹ کی تھی رئیس خان کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا ہو گیا تھا وہ مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا نہ ہی وہ پہلے کی طرح مجھے ہساتا رہتا تھا تبدیلی تو کائنات کا لازمی جس ہے ہر نفس میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے میں نے بھی اس کی تبدیلی کو اتنا سنجیدی سے نہیں لیا ویسے بھی میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا اور اب میری مصروفیات پہلے سے زیادہ بھڑ گئی تھی اور اب مجھ آرام کرنے کا بھی بہت کم وقت ملتا تھا اکثر ملازمین مجھ سے یہ شکایت کرتے تھے کہ آپ کے غیر مجھودگی میرے اس خان آگے کمرے میں چاہتا ہے میں نے کسی کی بات کو اتنا سنجیدی سے نہیں لیا کیونکہ مجھ اس پر اطبار تھا اکثر میں ضروری فائل اپنے کمرے میں بھول جایا کرتی تھی اور فائلز لینے کے لیے اکثر اسے بھیجا کرتی تھی اس کے علاوہ وہ کام کے حوالے سے یہ میرے کمرے میں چاہتا ہوگا بچہ سمجھتی تھی جو اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے پردیس کارت رہا تھا اور اتنی سی عمر میں اتنی سخت مزدوری کر رہا تھا اور ایک دن تو جیسے میں حیران رہ گئی جب اس نے آ کر مجھ آئی نہ دکھایا مجھے وہ سچ دکھایا جو میں خود سے بھی چھپانا چاہ رہی تھی ایسا سچ ایسی حقیقت جسے سوچ کر مجھے خود سے اگین آنے لگی تھی خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی اور پھر اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا جب اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا تو میں افسودگی سے مسکرا دی تھی مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا کہ مجھے واقعی میں انسانوں کی پہچان نہیں ہے اتنا وقت گزر گیا حالات بدل گیا اور میں زنگی کے اس حصے میں آ گئی تھی جب انسان کے زنگی میں نادانی اور بے وکوفی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وہ اپنی عمر کا ایک حصہ نادانیوں میں گسار چکا ہوتا ہے اور اس میں سمجھ داریات چکی ہوتی ہے پھر میں نے اس کا ایک ایک کر کے مطالبہ مانا شروع کر دیا اس لئے نہیں کہ میں اسے ڈر گئی تھی یا پھر مجھے یہ خوف تھا کہ میری بدنامی ہوگی جو کچھ میں خود چکی تھی اس کے بعد مسید کچھ خونے کا ڈر میرے دل سے نکل چکا تھا وہ سب کچھ اپنی چگہ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکا مزید کسی گناہ یا گلتی کا مٹا کی بھو ایک بار جب بہت چاہتی ہیں وہ پھر واپس سیدھے راستے میں نہیں آتے جب انسان خاردار راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی صحیح منصر تک نہیں پہنچ سکتا میں اس کی تمام ضروریات پوری کرنا چاہتی تھی اس کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ قابل ہو سکے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے مگر وہ حس سے بڑا ہا تھا وہ میری نرمی محبت کو نچانے کیا سمجھنا شروع ہو گیا تھا اسے شاید یہ لگنے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی سونے کی چڑی آ گئی ہے جس کو وہ ذرا سا بلیک میل کر کے اسے پیسے جہداد لے سکتا ہے میں نے اس کی پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تاکہ اسے کامیاب ہونے کے لیے دوبارہ کسی کو بلیک میل نہ کرنا پڑے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کسی دوسرے کا راستہ تاریخ کرنے سے بچ جائے اب وہ میرے آفیس میں بھی آنے لگا تھا اور آفیس کا تھوڑا بہت کام بھی وہ سیکھنے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے تین سال کا ارسہ گزر چکا تھا وہ لڑکا پہلے سے بہت بدل گیا تھا اس کی معصومیت کی جگہ چلاکی نے لے لی تھی مگر ابھی بھی وہ مجھے وہی معصوم بچہ لگتا تھا جس کو میں نے پہلے بار دیکھا تھا اور جس کو دیکھ کر مجھے لگا تھا جیسے کوئی راستے سے بھٹکا ہوا معصوم سا انسان ہو جو اپنی منزل سے انچان ہے اور جب چلاکی کرتا تھا تو مجھے اس نے اپنا آپ نصر آتا تھا اپنی معصی کی چھلکیاں میں اس میں دیکھا کرتی تھی اور اب اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس کے نام اپنی کچھ پروپرٹی بھی لگانے چاہیے وہ پروپرٹی جس کے لیے میں نے بہت کچھ ہویا تھا جس کے پیچھے میرے بہت سے جذبات احساسات بہت سے انگہی باتیں اور ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو میں خود سے بھی چھپاتی تھی جس کی بنیادوں میں میرے جذبات دفن تھے مگر اس کا لالچ ختم ہونے کے بجائے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھا تھا اور گھر آنے کے بعد میں کتنی ہی دیر افسودہ رہی اس کی باتیں بار بار میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے انتاثہ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی خوددار انسان تھا جس کو اپنی عزت نفس بہت زیادہ عزیز تھی تو وہ اتنے اچانت سے کیسے بدل گیا پھر مجھے خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا اچھا میں نے خود پر نظر دھڑائی اپنی ماسی پر نظر دھڑائی تو مجھے معلوم ہوا کہ لالچ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے کوئی بھی انسان بہہ سکتا ہے کوئی بھی انسان جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جائے وہ بدل جاتا ہے ایسا ہی تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایسا ہی تو میں نے بھی کیا تھا میں بھی تو وقت کے جھان سے میں پھس کر رہ گئی تھی اور جب وقت نے الٹا چکر چلایا تو مجھے سمجھ آیا کہ میں نے خود کی ساتھ کیا کر دیا مگر آج میرے ڈرائیور ایس خان کی باتوں نے مجھے جھنجور کر رکھ دیا تھا مجھے اس میں اپنا آپ نظر آنے لگا تھا میں بھی کبھی ایسی ہی تھی اتنی ہی لاشی صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والی اور ہمیں سوچ رہی تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماسی آئینے کی صورت میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں اور میں سائینے کو دیکھتے ہوئے خود سے نظر چرانے لگی تھی مگر کب تک رفتہ رفتہ میں سائینے میں گم ہوتی گئی اپنے ماسی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں اس میں کھو گئی تھی کشف جلدی سوچاؤ تو پہر ہونے کو آئی ہے مجھے یہ بتاؤ محلے میں ایسے کون سی عورت ہے کون سی لڑکی ہے جو اس وقت سو رہی ہے امہ کی باتیں میرے سر پر ہتوڑے کی اکمانت برس رہی تھی میں پوری رات ورسپ پر اپنے بوائی فرنڈ سے باتیں کرتی رہی تھی اور فچر کے قریب میں سوئی تھی مجھے بہت شدید نیت آ رہی تھی میری آنکھ نہیں کھل پا رہی تھی اور امہ تھے جب مجھے سونے ہی نہیں دے رہی تھی میں بہت مشکل سپنی آنکھیں کھول کر اٹھی پورا دن میری طبیعت پر بیزاری تاری تھی شام کے قریب امہ نے مجھے کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لئے کچھ عورتیں آ رہی ہیں تم تیار ہو جانا ان کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے دیکھنے کے لئے کیوں آ رہی ہیں ہمہ کہنے لگی کہ وہ تمہارے ابو کے دوست کے خاندان سے ہے اور پچھلے ہفتے ہم جی شادی پر گئی تھے انہوں نے تمہیں وہاں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے لئے تمہارے رشتہ لے کر آنا چاہتی ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے جب سے آمیر سے بات کی تھی اس کی محبت ویچ ایسے پاگل ہو چکی تھی اس کے علاوہ نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا وہ بھی مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا مجھے بھرپور وقت دیتا تھا اس کی بھی بہت مصروفیات تھی مگر میرے لئے وہ اپنی مصروفیات کو بھی ترکر دیا کرتا تھا وہ بہت دولت میں شخص تھا اس کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں دولت کی لالچی تھی میرا اس دو کمروں کے تنگ گھر میں جیسے سانس رکھتا تھا اور میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی یہاں پر اپو کی سختی تھی ہر وقت امی کی ڈانڈ اپ تھی اور مجھے ازادی چاہیے تھے اپنی مرسی کے زنگی گزارنا چاہتی تھی پھر عامر سے میری بات ہوئی ہم دونوں ایک دوسرے کی سنگل سے بہت خوش تھے اور مجھے لگتا تھا کہ اس کے بغیر میری زنگی بلکل بے مائنی ہو جائے گی وہ اگر زنگی سے نکل گیا تو زنگی کا کوئی فائدہ پھر میں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں میں کسی کے سامنے نہیں چاہوں گی اگر کوئی مجھے دیکھنے آیا تو میں اس کے موں پر ہی شادی سے انکار کر دوں گی عامر تو میری ہر دمکی سے خوب اچھے سے واقف تھے انہوں نے مجھے سمجھانے کی منانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر میں نے کسی بھی طرح ان کی بات نہیں سنی مگر جب میرے عامر سے اس بارے میں بات کی اور اسے کہا کہ جلدی سے اپنے گھر والوں کو بھیج میرے لئے مزید تمہارے بغیر رہنا محال ہو گیا آؤ اپنی مجبوریہ گنوانے لگا اور کہنے لگا کہ یار ابھی گھر میں کچھ مسئلے چل رہی ہیں ابھی میں گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات نہیں کر سکتا لیکن میں ابھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے بھی تمہارے بغیر رہنا مشکل لگ رہا ہے لیکن کیا کیا جائے اس کی بات سن کر میں افسودہ ہو گئی اور پھر میں نے رونا شروع کر دیا مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ بے چینٹ ہوں گے اور کہنے لگا کہ اچھا میرے پاس ایک راستہ ہے اور یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے مجھے زنگی کی نئی نوید مل کی ہو میں جلدی سے بولی کہ کون سا راز سا بتاؤ مجھے وہ کہنے لگا سننے میں تو بات تھوڑی عجیب سے لگے گی مگر محبت میں انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کی باتیں مجھے لچھا رہی تھی اور میں اس سے پریشان ہو کر بولی کہ جو بات بھی ہے مجھے سیدھی طرح سے بولو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے ہم لوگ گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں اس کی بات سن کر میں ایک پل کو خموش رہ گئی تھی کیونکہ میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی تب میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے مگر اگلی کئی دن تک جب اس نے یہ کہا کہ اس کے گھر والے ابھی نہیں مان رہے ہم شادی کر لیتے ہیں تو بعد میں گھر والے مان ہی جاتے ہیں ان کے پاس مانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا اور دوسری طرح ہمی امبو کو بھی میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا تھا اور انہوں نے میرے انکار کے باوجود بھی ان لوگوں کو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور وہ لوگ بھی جلدی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ لڑکا دیکھنے میں ٹھیک تھا اچھی پوسٹ پر تھا مگر میرے دل و دماغ میں تو آمیر کا تصور ہی چھایا ہوا تھا اور میں اس کی علاوہ کسے اور کے باہر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے شادی سے صاف انکار کر دیا میرے انکار پر امی کو گصہ آیا اور مجھ سے صاف انداز میں پوچھنے لگی کہ تم کس کے چکر میں ہو کس کی وجہ سے تم اتنے اچھے ہیرے جیسے لڑکے کے لیے انکار کر رہی ہو ان کا انداز دیکھ کر میں ڈر گئی میں نے انہیں کہا کہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی میری بات انہیں اتمنان ہو گیا اور کہنے لگی کہ اخصے لڑکے شادی کے موقع پر گھبرا چاہتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں مگر سارے زندگی ماں باپ انہیں اپنے گھر میں بٹھا کر بھی تو نہیں رکھ سکتے لیکن ایک دن تو انہیں اپنے گھر میں جانا ہی ہوتا ہے تم فکر نہیں کرو وہ بہت اچھے لوگ ہیں تمہارا بہت خیار رکھیں گے جب گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی تو میرے پاس سامر کی بات مانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس نے میں سیور اور چند جوڑے کپڑوں لے کر اور وہ پیسے جو ہمی ابو نے میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے میں وہ سب لے کر گھر سے نکل گئی تھی آدھی رات کچھ میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو ایک بار میرے قدم دگ مگا گئی تھی ایک بار میرے دل نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی ایک بار میرے دل میں ماں باقی محبت آسو ہو گئی تھی ایک بار میں یہ سوچنی پر مجبور ہو گئی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں یہ کتنا غلط ہے میرے دل اور دماغ میں جیسے جنگ جاری تھی دل کچھ کہہ رہا تھا تو دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا دل اور دماغ کی الگ الگ سن کر میں جیسے چکرا کر رہ گئی تھی پھر میرے دماغ کو ڈپٹ کر کے خموش کروا دیا اور دل کے آواز پر لبائی کہا اور یہ دروازہ ہمیشہ کلے پار کر کے آگئی اور تب چند گھنٹوں کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ میری سنگی کا بدترین فیصلہ تھا میں نے خراب راستہ کا انتخاب کیا تھا اور پھر کارٹے ہی میری منصر سٹھہ رہے تھے وہ مجھے لے کر ایک ایسے جگہ پر آگیا تھا جہاں جانے کا شریف لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری اچھی خاصی قیمت وصول کر کے اس نے مجھے بیچ دیا تھا اس نے مجھے توائی پھر ہاتھ بیچ دیا تھا جب وہ مجھے رکس کرنے کا بولتی تھی اور میرے انکار پر مجھ پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا میں یہ تشدد سہتے سہتے تھک گئی تھی اور میرے پاس اور کلچارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں وہ لوگوں کی بات مان لو اور جیسے یہ لوگ کہتے ہیں ویسا کر لو میں بھی اب یہی کام کرنے لگ گئی تھی جب لوگوں کی حوث بھری نظریں میرے وجود کے آر پار ہوتی تھی باپ کی شرم سے جھکی ہی نظریں یاد آ جاتی تھی تب میں شرم سے زمین میں گرتے چلی جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ لوگ صحیح کہتے ہیں جو لڑکیاں ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی انہیں بھی سندگی میں موشے میں عزت نہیں ملتی کتنے ہی سال میرے یہاں پر گزر گئے کتنے ہی سال میں حوث بھری نظروں کا سامنا کرتی رہی روزانہ میں دن میں کتنی بار جیتی تھی اور کتنی بار مرتی تھی وہاں پر ایک لڑتی تھی جو میری دوست لڑکی تھی جو میری دوست تھی اور اکثر اس کی باتیں سن کر مجھے حوصلہ بھر چاہتا تھا کیونکہ وہ بھی میری طرح مجبور تھی مجبوری میں یہ سب کچھ کرے ہی تھی وہ بھی میری طرح محبت کی ستائی ہوئی تھی اور وہ بھی کسی کے دھوکے میں آ کر یہاں تک مہنچ گئی تھی پھر میری سندگی میں ایک بدلاؤ آیا وہ لندن کا ایک شیخ تھا اچھا اپنے دوست کے ساتھ ایک بار میرا رقص دیکھنے کے لیے آیا تھا اور مجھے دیکھتی ہی مجھ پر عاشق ہو گیا اس نے موں مانگی رقم دے کر مجھے خرید لیا تھا اور پھر نکاح کر کے مجھے وہاں سے نکال کر لے آیا تھا اچھا میں وہاں سے آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اپنا جانے کونسی ازمائش میری منتظر ہے اپنا جانے مجھے کیا دیکھنے کو ملے میں خود کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی مگر تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی اور میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا اور اتنے وقت بات گھر کا محول دے کر جیسے میری آنکھیں بھر آئی تھی کتنے ہی ساتھ گزر گئے تھے مجھے اس بدرام جگہ رہتے ہوئے اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں میں کہاں رہتی ہوں پھر میں نے اسے کچھ نہیں چھپایا اسے میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میں محبت کی ہاتھ لوٹی گئی ہوں اور مجھے لوٹنے والا کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جس پر میں نے دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا جس سے میں نے بے تحشہ محبت کی تھی مگر اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیا اسے بلکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا گا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اس نے میرے ساتھ اتنا گلت کیا ہے میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے چلوں گا پریشان نہیں ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ماں باپ اولاد سے زیادہ دن نراز نہیں رہ سکتی اور اگلے دن چاہ میں وہاں پر اپنے ماں باپ کے گھر میں گئی تو میں نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو بڑھے اور نکال میں چھپایا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے مجھے جان نہ سکے مگر جو مجھے خبر سننے کو ملی وہ میری جان نکال کر لے گئی تھی مجھے پتا چلا کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جات چکی ہیں اور اسی دن ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے جب میں نے اس گھر کی دہلیس پار کی تھی جب میں نے ان کی عزت کو رون دیا تھا تب میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی اور میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد میں کچھ دن پاکستان میں رہی تھی اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لندن میں لے آیا یہاں پر آ کر مجھے پتا چلا کہ وہ کس قدر امیر ہے ان کی بہت زیادہ جہداد تھی بہت بڑا کاروبار تھا وہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا ایک سوال اکثر میرے ذہن کے پردے پر لہراتا تھا اور میں اکثر سوچتی تھی کہ انہیں کوئی بھی اچھی سی لڑکی مل سکتی تھی جس کے ساتھ شادی کر سکتے تھے زنگی گزار سکتے تھے اور مجھے ایسے بدنام زمانے کی لڑکی سے انہوں نے کیوں شادی کی اور اس بات کا جواب مجھے کچھ دن کے بعد مل گیا جب میں نے ان کی بیڈیکل ریپورٹس ان کے بلڈ کینسر کے بارے میں جانا وہ آخری سٹیج پر تھی میرے ہاتھ سے وہ ریپورٹ چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی انہوں نے مجھے کہا اور یہ زنگی گزارنا تمہارے لئے آسان نہیں ہے اور میں اپنے بارے میں بھی جانتا تھا کہ میں چند دنوں کا ہی مہمان اور میں چاہتا تھا کہ میں جاتے جاتے کسی کی زنگی سوار دو تاکہ میرے عمال میں بھی کچھ اچھی باتیں چند نیکیاں لکھی جا سکیں اس کے بعد انہوں نے تمام دولت جہداد میرے نام کر دی تھی اور پھر کچھ کا وقت کے بعد وہ مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے چانے کے بعد میں بلکل اکیلی ہی رہ گئی تھی اور میں تیس کا ہنسہ کروز کر چکی تھی کئی ہاتھ میرے چانے شادی کے لئے بڑے لیکن میں نے کسی کا بھی ہاتھ نہیں تھا مامل میں جس جگہ پر رہتی تھی وہاں پر ایک دوست تھی جو ہمیشہ مجھے خط لکھا کرتی تھی اس کے پاس موبائل نہیں تھا اور ہمیشہ مجھے بہت دعائیں دیتی تھی اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جنسان کے لئے مشکل وقت میں کسی محرم کا کام دیتے ہیں وہ وہاں پر بھی میرے ساتھ نیک سلوکیا کرتی تھی اس کی موجود کی میں میری ڈھارس بندی رہتی تھی اور پھر میں نے نائلی کو اس کے لئے ایک رقم دی تھی تاکہ وہ اسے ازاد کر دے اور وہ ازاد ہو چکی تھی مگر وہ اسی علاقے کے آس پاس سے کہیں پہ رہتی تھی اور مجھے ہمیشہ وہ خط لکھ کر حوصلہ دیتی رہتی تھی ایک دن جب ریس خانے مجھے خط لا کر دیا تو وہ ایڈرس دے کر چوم کیا تھا کیونکہ وہ پتہ اس بدنا محلے کا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس روہ تمام خطوط پڑھ لیا تھے وہ خطوط میں اپنی ضروری فائلز کے ساتھی رکھا کرتی تھی تب وہ سب کچھ جان کیا تھا کہ میں کون تھی میں کیا کرتی تھی اور اس سے بات کی وہ مجھے دھمکی دینے لگا تھا کہ میں سب لوگوں کو تمہاری اصلت بتا دوں گا اس لڑکے کی باتوں نے مجھے میرے ماں سے ملا کر کھڑا کیا تھا میں بھی تو لالچ میں اندھی ہو گئی تھی اور جب انسان لالچ میں اندہ ہو جاتا ہے تو اسے پھر کچھ بھی نصر نہیں آتا کہانی پھر سے اپنے آپ کو دھورا رہی تھی میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کی جگہ پر محسوس کر رہی تھی اور اس لڑکے میں مجھے اپنا آپ نصر آ رہا تھا میں اس دنیا سے زنگی سے شوہرہ سے تنگ آگئی تھی مجھے اپنا وہ ماں باپ کا چھوٹا سا گھر یاد آتا تھا جہاں پر میں نے ساری زنگی گزاری تھی اور میں کتنی بدنصیب تھی کہ آخری وقت پر ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی ریس کھان کو میری بات کی کہانی معلوم تھی جو میں نے اس کوٹھے پر گزاری تھی پھر میں نے اس کو بلا کر اپنی ساری کہانی کھول کر بیان کر دی وہ میرے بارے میں آدھا سج جانتا تھا آدھا سج جو خطرناک ہوتا ہے پھر پورا سج جان کر وہ جیسے شرمیندہ ہو گیا تھا اور مجھ سے نظر چورانے لگا اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈیمار نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی میرے اپنی خوشی سے اس نے اپنے کاروبار میں شامل کیا تھا وہ اکسر مجھے کہتا تھا کہ آپ شادی کر لیں آپ کب تک کیوں ساری زندگی طرح گزاریں گی مگر میں ہمیشہ ہنس کٹال دیا کرتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ اب اس عمر میں میں نے شادی کر کے کیا کرنا ہے پھر میں نے اسے اپنے گھر میں ایک فرق کیسی حیثی دے دی تھی اور کچھ وقت کے بعد میں وہاں سے بہت دور چلی گئی تھی میرا وہاں پر دل نہیں لگتا تھا میرا دل گھڑتا تھا تمام دولت رئیس خان کے نام کرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے پاس آ کر رہنے لگی تھی وہ گھر جہاں میرا سانس رکتا تھا اور اب مجھے وہاں سکون آ رہا تھا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ